باڑی نالا علاقے میں ایک عبارت گر گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد ملبے میں پھنس گئے ہیں ملبے میں پھنسے افراد کو نکال کر زلہ اسپیتار متقل کر دیا گیا ہے پولیس فوج ایس جی آریف و مقام تنظیموں کے رضاکاروں نے بروقت کروائے کرتے ہوئے ملبے میں ابھی لوگوں کو نکالا اور انہیں اسپیتار متقل کیا راحت کاری اب بھی جاری ہے گرگر ہیل جیئرمن ڈاکٹر ایل جعفر ڈپٹری کمیشنر سری کانت پالا صاحب موقع پر پہنچ چکے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیا ہے کوئی کسی کا جان نہیں یہاں زخمی ہو گئے ماری آئندہ ہمیں کہینے کی ان کو روگنا پڑے گا ایسے واقع اور آئندہ نہ ہو اس کے لئے انشاءاللہ بری طرح ایکشن لیں گے اور اس میں یہ پورا کمیٹی بنا کے انویسٹریشن بھی کریں گے اور کہاں پہ پوٹائی ہوا ہمارے ڈپارمنٹ کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے تو انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہو اس پہ ہم کام کریں گے جو ہو گیا اس کو تو ہم ملتس ملت نہیں کر سکتے بہت دردنگ ہسا ہوا ہے یہ آج رات صبح تین سے تین چالیس پچاس کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے تو اس میں جی سی بی کا ڈیور ابھی تک پھوش کی جوان اور بسیش کی اور دوسرے بہت سارے جوان پولیس بھی تھے یہاں پہ ان کو باحفاظت یہاں سے نکلا گیا تو اور اس گرم سے دو لیڑی جو ہے اور دو لیڑی بھی گرا ہوا تھا تو ان کو ہسپتال میں لیا گیا تو یہ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اس جگہ پہ یوٹی ایڈمنیسٹرین جو پرمیشن دے رہا ہے یہ بہت سر اثر ناجائز پرمیشن دیا ہے ان کو کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ ستر سے اسی ڈگری پہ لوگوں کی مکان تھے آج کتنے یہاں پہ نقصان ہوئے ان کے تو میں ایڈمنیسٹرین پہ اس کا جو حادثہ جو ہے اس کے خلاف کروائی ہونا چاہے موسیقی اور اس وقت فون میں پہ موجود ہمارے رمائے دلی موروپ اسٹانزن موروپ اس وقت کیا جانکاری مل رہی ہے کیا ملبے میں کچھ اور لوگ ابھی دبے ہو سکتے ہیں ایسی کوئی آشنکہ ہے یا پھر اب کسی کے دبے ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن رہت بچاؤ کار آخر چل رہا ہے یا پھر کیا دوسرے ایسے کوئی مکان ہے جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو لے کر کے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے جی ویسال جو جہاں تک مل رہے ہیں میں دبنے کی بات ہے وہاں جو پانچ لوگوں کا فیملی ممبر تھا ان کو مائنر انجریز کے ساتھ ریسکیو کیا گیا حالانکہ کوئی آبی دعوے ہونے کیا شنکہ نہیں ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے ساتھ ساتھ جو آس پاس کی جو جو گھروں میں ہیں اس پہ بھی وہ خطہ بنا ہے یہ ایڈمی سیشن نے ان پہ انکواری بیٹھانے کا ایشو سن دیا اور جو مکان کے مالک پانچ ممبر فیملی ان کو ڈی سی کرگل نے بتایا کہ ان کو ہی مائنر انجریز سے زیادہ خطرہ والے بات نہیں ہے اور جیسے کی میں نے پہلے بتایا ساتھ میں جو مالکے کے کارنگ جو آس پاس میں چلنے والے دو تین لوگوں کو بھی مائنر انجریز آیا تو ابھی ایڈمی سیشن جو ریسکیو جو مالکہ ہٹانے کا کام کر رہے ساتھ ساتھ جو ان کو ری لوکیٹ کیا جائے گا پراپر انکواری کرنے کے بعد کیس طرح سے کیونکہ وہ جگہ تھوڑا نازک سے سیشتی بنا ہوا ہے جی ویسال جی مورپ تو اس وقت یہ سیشتی ہے حالت وہاں پر نازک بنی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکارے کے لیے مورپ تو مورپ استانزین نے ہمیں اس بارے میں جانکارے دی کہ وہاں پر جو ابھی ستیاں ہیں وہاں راحت پچاؤ کارہ بھی جاری ہے حالانکہ جو خبریں ہیں اس پر مطابق پانچ لوگ طبی تھے جنہیں سریکشت نکال لیا گیا ہے جو سماجی تنظیم میں ہے رضاکار تنظیم میں ہے اور جو گورنمنٹ کے بارڈی ہے ان کے لوگوں نے بہت ترپرتہ دکھائی اور ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکالا اور انہیں اسپیتال میں داخل کرا دیا گیا اور ان کے راک چل رہا ہے